موسیقی ترک فوجیں اور سیرین باغی کسی بھی لمحہ کردوں کے خلاف آپریشن کر سکتے ہیں سرحد پر سپاہی جمع شلباری شروع کر دی گئی ایس ڈی ایف نے کیا دعویٰ کہا مقابلہ کریں گے ایران نے کہا سرحد پر سیرین فوجوں کی تیناتی مسئلے کا حل ہے فوجی کاراوائی کو ٹالنے کی اپی ایراک میں امن حکومت کا تیرہ نکاتی پیکیج غریبوں کے لیے گھر اور سبسیڈی کا اعلان ایران کے پروکسی لشکر نے ایراک میں مظاہروں کو کچھلا قاسم تلیمانی نے نگرانی کی سعودی میڈیا میں دعویٰ میڈلیسٹ میں تناؤ کے درمیان ایران نے کی اچانک جنگی مشقیں دنیا نے کاراوائی نہیں کی تو آل سائٹس پر حملے ہوتے رہیں گے آرام کو چیف ندی وارننگ جرمنی میں یہودی عبادت خانے کے قریب فائرنگ دو حلہ زی جن پنگ نے انڈیا دورے سے پہلے کہا اہم مسائل پر پاکستان کے ساتھ ہیں پنجاب میں ایک بار پھر پاکستانی ڈرون دیکھے گئے سیکیورٹی ایجنسیاں چوکس ہیڈلائنز آپ نے دیکھیا خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے جاتے ہیں ترکی کی فوجیں اور اس کے سیرین اتحادی کسی بھی وقت سرحت پار کر کے نوٹ سیریا میں آپریشن شروع کر سکتے ہیں صدتہ بردوان کی کمیونکیشن ڈریکٹر نے بتایا کہ یہ فوجیں بہت جلد سرحت پار کرنے والی ہیں انہوں نے کہا کہ اس آپریشن میں ترکی کے ساتھ فری سیرین آرمی بھی حصہ لے گی انہوں نے کہا کہ ترکی اپنے شہریوں کو جو خطرے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا ارادہ نہیں رکھتا اور مقامی آبادی کو ہتیار بند تھگوں سے آزاد کرانا چاہتا ہے ترک اہدودار نے کہا کہ کردوں کی فوج بائی پی جی ایک دہشت گر تنظیم ہے اور انقرہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے ترکی کی جدوجہد میں رکاور بننے سے رکا جائے ترکی نے کہا کہ وہ نارڈ سیریا میں سیف زون بنانا چاہتا ہے تاکہ لاکھوں سیرین ریفیوجیز کو سیریا کی زمین پر بسایا جائے ترک پارلمنٹ نے منگل کو حکومت کو نارڈ سیریا میں آپریشن کی اجازت دی سدہ تیبردوان کا کہنا ہے کہ سرحدی علاقے میں وائی پی جی سرگرم ہیں اور اس علاقے کو وائی پی جی سے پاک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ترکی وہاں سیف زون بنا سکے اور لاکھوں ریفیوجیز کو بسا سکے وائی پی جی سیرین ڈیموکرٹک فورسز ایس ڈی ایف کا حصہ ہے ایس ڈی ایف نے امریکہ کے ساتھ مل کر آئیسس کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا تھا یونیٹڈ نیشنز کے چیف انٹرنگ گوٹریز نے سیریا کے حالات پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے سیکریٹر جنرل کے ترجمہ نے کہا کہ سیریا بہران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اس دوران ایس ڈی ایف نے کہا کہ ترکی کی فوجوں نے سرحد کے قریب اس کے ٹھکانوں پر شل باری شروع کر دی ہے ایس ڈی ایف کے ترجمہ نے بتایا کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں کرد فورسز نے سیویلینز سے کہا کہ وہ ترکی کا مقابلہ کریں نورٹ سیریا میں کرد ایڈمنسٹریشن نے اس سلسلے میں سیویلینز کے لیے اپیل جاری کی ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ ہم سیویلینز سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ نورٹ اور ایس سیریا میں جمع ہوں تاکہ اس تاریخی لمحے میں مقابلہ کر سکیں ایران کے صدح حسن روحانی نے فریقوں سے سبر تحمل کی اپیل کی ہے اور کہا کہ فوجی کا روائی کو ٹالا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ امریکی فوجوں کو علاقے سے باہر نکل جانا چاہیے سرکاری نیوزین سے ایرنا نے روحانی کے حوالے سے کہا کہ ترکی کی اپنی سرحدوں کے تعلق سے جو تشویش ہے وہ درست ہے لیکن ہمارا ماننا ہے کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے امریکی سپاہیوں کو علاقے سے چلے جانا چاہیے سیریا کے کردوں کو چاہیے کہ وہ فوج یعنی سرکاری فوج کی مدد کریں روحانی نے کہا کہ سیرین فوج کی تیناتی ہی اس مسئلے کا واحد حل ہے ریشیا نے سیریا کی حکومت اور کردوں کے درمیان باتچیت کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ نوٹ سیریا کی حفاظت کی جا سکے ریشیا کے وزیر خاج سرجل لاوروف نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریشیا نے کرد فورسز اور سیرین حکومت کے نمائندوں سے باتچیت کی ہے اور دونوں کے درمیان باتچیت کی حوصلہ افضائی کی ہے یورپی یونین نے سیریا میں فوجی کاراوائی پر ترکی کے منصوبوں پر فکرمندی کا اظہار کیا اور وارننگ بھی ہے کہ اس فوجی آپریشن کے نتیجے میں ریفیوجیوں کی ایک نئی لہر یورپ آ سکتی ہے لگزنبرگ میں ایک میٹنگ کے دوران یورپی یونین کے عہدداروں نے کہا کہ اگر ترکی سیریا میں حملہ کرتا ہے تو ان چار ملین ریفیوجیز میں سے جو وہاں رہتے ہیں یورپ آنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں بی بی سی نے کہا کہ ترکی نے سرحدوں پر اپنی فوجی جمع کر لی ہیں بی بی سی کے مطابق کئی ٹرکوں میں فوجی اور سامان سرحدی شہر اکاکیل پہنچا ان قافلوں کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں اس دوران حملے کے خطروں کے درمیان کرد بھی سرحدی علاقوں میں جمع ہو رہے ہیں الجزیرہ نے بتایا کہ کرد سیویلین سرحدی علاقوں میں انسانی ڈھال بنانے کی تیاری کر رہے ہیں ترکی کے ایک فوجی کانٹریکٹر نے ایک نئی طاقتور توپ کو منظر عام پر لائیا ہے جو بجلی سے چلتی ہے یہ سوپر کینن آواز کی رفتار سے چھے گنا تیزی سے فائر کرتی ہے بات کرتے ہیں عراق کی سعودی عرب کے میڈیا میں کہا گیا کہ عراق کے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے عراقی حکومت نے ایران کی تائید رکھنے والے ہتیاروں سے لیسے گروپ کا استعمال کیا عرب میوز اخبار نے عراقی اہدداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا اور انہوں نے کہا کہ جس گروپ نے مظاہروں سے نمٹا ہے وہ سیدھے ریولیشنری ڈارڈز کے کمینڈر جنرل قاسم سلیمانی کی نگرانی میں کام کرتا ہے ایک سینئر اہددار نے بتایا کہ جنرل قاسم سلیمانی شخصی طور پر کچھ دن پہلے بغداد آئے تاکہ بہران سے نمٹا جا سکے انہوں نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی نے احتجاجیوں سے سختی سے نمٹنے کا حکم دیا اور کہا کہ ضرورت پڑھنے پر انہیں ہلاک کیا جائے تاکہ دوسروں کے دلوں میں خوف پیدا ہو ان کے حکم پر عراق کے اہدداروں نے انٹرنیٹ کو بلاک کیا اور مظاہروں کی رپورٹنگ کرنے والے جنرلسٹوں کو ڈرائیا دھمکایا سیٹلائٹ ٹی وی سٹیشنز کو بھی آگ لگائی گئی عراق میں مظاہروں کی شدت میں کمی آئی ہے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ منگل اور چار شنبے کی درمیانی رات پر ام رہی ان مظاہروں میں کم سے کم ایک سو گیارہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور چھ ہزار سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں بے روزگاری اور کرپشن کے مسئلے پر یہ مظاہریں شروع ہوئے تھے اس سے پہلے منگل کو عراق حکومت نے اسلاحات کے دوسرے پیکیج کا اعلان کیا تاکہ احتجاجیوں کو تھنڈا کیا جا سکے وزیراعظم عادل عبد المہدی نے تیرہ پوائنٹ کا ایک منصوبہ جاری کیا جس میں غریبوں کے لیے گھر اور سبسیڈی کا اعلان کیا گیا اس کے علاوہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے تعلیمی اور تربیتی پروگرامز کا بھی اعلان کیا گیا کیابنٹ کے ایک میٹنگ کے بعد اس پیکیج کا اعلان کیا گیا میڈلیس میں تناؤں کی درمیان ایران نے اچانک ترکی سرحد کے قریب فوجی مشقیں شروع کی ہیں بتایا گیا کہ جنگ کی صورت میں جل سے جل سے سپاہیوں کی تیناتی کی مشق کرنے کے لیے یہ فوجی مشقیں شروع کی گئی ہیں ایران کی زمینی فوج کے کمینڈر برگیڈیا جنرل کے مراس حیدری نے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ یہ مشقیں کامیاب رہیں اور ان مشقوں کے ذریعے مقصد حاصل کیے گئے ایران کی سپریم میلیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ ایران کبھی بھی نیوکلی ہرتیار جمع نہیں کرے گا اور نہ انہیں بنائے گا کیونکہ ایسا کرنا حرام ہے خامنائی نے ایرانی نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی انہوں نے سٹوڈنس کے ایک ڈیلیگیشن سے ملاقات میں کہا کہ سائنس اسی وقت علم کے فائدے دے سکتی ہے جب اسے انسانیت کی صحیح سمجھ کے ساتھ استعمال کیا جائے ایران کے وزیرخواد جواز دریف نے کہا ہے کہ امریکی پابندیاں جنگی جرم کے برابر ہیں کیونکہ ان پابندیاں سے ایران کی عوام متاثر ہو رہے ہیں انہوں نے تہران میں ایک موشی کانفرنس خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ایران کے وزیرخواد جواز دریف نے کہا ہے کہ اگر سعودی عرب لوگوں کو حلاق کرنے کے بجائے باتچیت کے ذریعے خطے کے مسائل حل کرنے کے لئے تیار ہوگا تو ایران سعودی عرب کا دوست بن جائے گا انہوں نے ایک میڈیا انٹرویو میں یہ بات کہی ان سے نیو یارک ٹائمز کی ایک ریپورٹ کے بارے میں پوچھا گیا تھا جس میں کہا گیا کہ کران پرنس محمد بن سلمان ایران اور پاکستان کے لیڈر سے کہا ہے کہ وہ تناؤ کم کرنے کے لئے ایران سے باتچیت کریں جب وازدریف نے کہا کہ موجودہ حالات میں سعودی عرب کو ایران سے باتچیت میں دلچسپی پیدا ہوئی ہے اگر وہ لوگوں کو حلاق کرنے کے بجائے باتچیت کی میز پر آتا ہے تو ہم یقیناً اس کا ساتھ دیں گے یمن کے حوالے سے مسلسل اچھی خبریں آ رہی ہیں جہاں کچھ دنوں سے لڑائی کی شدت میں کمی آئی ہے وہیں اب ایک خبر میں کہا گیا ہے کہ یو اے ای نے ادن سے اپنے بات سپاہیوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے پتہ چلا ہے کہ یہ یمن کی جلاوطن حادی حکومت اور ایلیدی کی پسند باغیوں کے درمیان باتچیت کے بعد ان فوجیوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا گیا دنیا برسن میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اتنا پسند دیدہ خبرنامت دنیا بھر سے اور میں ہوں شجی اللہ فراست اس خبرنامے میں ہم آپ کے لئے رہتے ہیں دنیا کی گوشت گوشت سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنس ایک بڑھیں ترک فوجیں اور سیرین باغی کسی بھی لمحہ کردوں کے خلاف آپریشن کر سکتے ہیں سرحد پر سپاہی جمع شلباری شروع کر دی گئی اس ڈی ایف نے کیا دعویٰ کہا مقابلہ کریں گے ایران نے کہا سرحد پر سیرین فوجوں کی تیناتی مسئلے کا حل ہے فوجی کاراوائی کو ٹالنے کی اپیر ایراق میں امن حکومت کا تیرہ نکاتی پیکیج غریبوں کے لیے گھر اور سبسیڈی کا اعلان ایران کے پروکسی لشکر نے ایراق میں مظاہروں کو کچھلا قاسم سلمانی نے نگرانی کی سعودی میڈیا میں دعویٰ میڈلیسٹ میں تناؤ کے درمیان ایران نے کی اچانک جنگی مشقین دنیا نے کاراوائی نہیں کی تو آل سائٹس پر حملے ہوتے رہیں گے آرام کو چیف نے دی وارننگ جرمنی میں یہودی عبادت خانے کے قریب فائرنگ دو حلہ زی جن پنگ نے انڈیا دورے سے پہلے کہا اہم مسائل پر پاکستان کے ساتھ ہیں پنجاب میں ایک بار پھر پاکستانی ڈرون دیکھے گئے سیکیورٹی ایجنسیاں چوکس جاریٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو سعودی عرب کی آرام کو کمپنی نے کہا ہے کہ نومبر کے مہینے میں تیل کی پیداوار کی زیادہ سے زیادہ صلاحیہ دوبارہ حاصل کر لی جائے گی حالی میں سعودی عرب کی دو آئل سائٹ پر حملوں کے بعد تیل کی پیداوار بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی آرام کو کمپنی کے سی ای او امین ناصر کے حوالے سے نیوز ایڈنسی رائٹر نے بتایا کہ نومبر میں بارہ میلین بیرل روزانہ تیل نکالنے کی حد کو چھو لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اگر دنیا جواب نہ دے تو سعودی آئل سائٹ پر کچھ دن پہلے ہونے والے حملے دوہرائے جا سکتے ہیں انہوں نے لندن میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ وارننگ دی ان حملوں سے سعودی عرب کی تیل کی پیداوار آدھی ہو گئی تھی سعودی عرب نے ان حملوں کے لیے ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا لیکن ایران نے اس الزام کو رد کر دیا دوسرے طرف یمن کے الہوسیوں نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی اور دھمن کی دی کہ اگر سعودی عرب حملے نہیں رکتا ہے تو ایسے مزید انتقامی حملے کیے جائیں گے آرام کو سائٹ پر حملوں کے بعد نجران میں سعودی عرب کے تین فوجی اڈوں پر قبضہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا تھا الہوسیوں نے کہا تھا کہ اس آپریشن کے دوران ہزاروں سعودی سپاہیوں کو گرفتار کیا گیا یونیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ می کے مہینے میں افغانستان میں امریکہ کے ایک حملے میں کم سے کم تیس سیویلنز حلاق ہوئے تھے اس حملے میں طالبان کو نشانہ بنانے کی بات کہی گئی تھی افغانستان میں یونیٹڈ نیشنز کے امدادی مشن نے چار مہینے پہلے پیش آنے والے اس واقعے کی تحقیقات کی یہ واقعہ فرہ صوبے میں پیش آیا تھا فلسطینی تنظیم حماس اور اسلامی جہاد نے اسلام اور مزاہمت کا پرچم بلند رکھنے کے لئے مل کر کام کرنے سے اتفاق کیا ہے فلسطین انفرمیشن سنٹر نے یہ بات بتائی منگل کو حماس کے سیاسی لیڈر اسماعیل حانیہ کے قیادت میں ایک ڈیلیگیشن نے اسلامی جہاد کے دفتر کا معاینہ کیا اور تنظیم کے لیڈر سے ملاقات کی جیمنی میں ایک یہودی عبادت خانے کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جسے کم سے کم دو لوگ ہلاک ہو گئے یہ واقعہ جیمنی کے شہر حالے میں پیش آیا یہ بات فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی کہ حملے میں کتنے حملہ آور شامل تھے چشمدید گواہوں کے حوالے سے کہا گیا کہ ایک بندوق بردار فوجی وردی پہنے ہوئے تھا اور اس کے پاس کئی حتیار تھے فلسطین نے بعد میں ایک شخص کو گرفتار کیا لیکن یقین سے نہیں کہا گیا کہ یہی وہ حملہ آور ہے ایک چشمدید گواہ نے بتایا کہ حملہ آور نے ایک قبرستان کی دیوار کے پاس پیٹرول بم پھینکا اس واقعے کے بعد جرمنی میں چوکسی اختیار کی گئی ہے بتایا گیا کہ حملے کے بعد حملہ آور ایک گاڑی میں فرار ہو گیا لیکن بعد میں ایک شخص کو حراست میں لیا گیا کہا گیا کہ شک کی بنیاد پر ایک شخص کو پکڑا گیا ہے کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے یہ حملہ یہودیوں کے سب سے اہم دن یوم کپور کے موقع پر پیش آیا ہے چائنہ کے سطح زی جن پنگ گیار اور بار اکٹوبر کو ہندوستان کا دورہ کریں گے اور وزیراعظم درندر موڈی کے ساتھ دوسری غیر رسمی چوٹی ملاقات میں حصہ لیں گے اس موقع پر امید کی جاری ہے کہ دونوں لیڈرز کئی مسائل پر بات چیت کریں گے اور علاقائی اور عالمی مسائل پر خیالات کا تبدلہ کریں گے یہ ملاقات چنائی کے قریب مملہ پورم میں ہوگی یہ موڈی اور زی کے درمیان ایسی دوسری غیر رسمی چوٹی ملاقات ہے پہلی بار دونوں لیڈرز نے چائنہ کے وہان شہر میں پچھلے سال ملاقات کی تھی یہ دورہ ایک ایسی وقت ہو رہا ہے جب کئی مسائل پر ہندوستان اور چائنہ کے درمیان تعلقات میں کھٹاس پائی جاتی ہے چائنہ کی فارڈ نے ایک سردی علاقے میں ایک سڑک تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا جس پر ہندوستان کو اعتراض ہے حال ہی میں یو این جنرل سنبلی سے خطاب میں چائنہ نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا تھا یہ دورہ ایک ایسی وقت ہو رہا ہے جب پاکستان کے وزیراعظم عمران خان چائنہ کا دورہ کر رہے ہیں انہوں نے چائنہ میں زی جنپنگ اور وزیراعظم لی کی کیانگ سے ملاقات کی زی کے دورے سے پہلے چائنہ نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کو بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے چاہیے بعض ہندوستانی ایکسپورٹس نے اس بیان کو چائنہ کی پالیسی میں اہم تبدیلی قرار دیا تھا لیکن ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ صدر زی کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ اہم معاملات پر چائنہ پاکستان کا ساتھ دیتا رہے گا اس رپورٹ میں کہا گیا کہ زی جنپنگ نے پاکستانی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ وہ صحیح اور غلط کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں زی نے عمران خان کو یقین دلایا کہ چائنہ اور پاکستان کی درمیان دوستی چٹان کی طرح مضبوط ہے پچھلے سال اگست میں وزیراعظم بننے کے بعد سے عمران خان کا چائنہ میں یہ تیسرا دورہ ہے پاکستانی وزیراعظم عمران خان کو جارڈن کے رائل اسلامک سٹریٹیجک سٹیڈی سینٹر نے مان آف دیئر قرار دیا ہے یہ ایک خودمختار ادارہ ہے اسی ادارے نے امریکی کانگریس کی رکن رشیدہ طلیب کو ومن آف دیئر قرار دیا ہے لیتھیم آئون بیٹریز میں ریسرچ ورک کے لیے تین سائنس دانوں کو کیمیسٹری کا نوبل انام دیا گیا ہے رائل سویڈش اکیڈمی نے ایک بیان میں کہا کہ لیتھیم آئون بیٹریز کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں انقلاب آیا ہے اور ان سائنس دانوں نے وائرلیس فوسل فیول فری سماج کی بنیاد رکھی ہے یہ انام یونیورسٹی آف ٹیکسوس کے جان گوڈنیف سٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یورک کے سٹین لی ویٹیگم اور ماچو یونیورسٹی جیپان کے ایکا یوشیما کو دیا گیا ہے اس سے پہلے میڈیسن اور فیزکس کے نوبل اناموں کا بھی اعلان کیا گیا ہے مرکزی حکومت نے اپنے ملازمین کے ڈی اے میں پانچ فیصد اضافہ کیا ہے جس سے پچاس لاکھ ملازمین اور پینسٹ لاکھ پینشنرز کو فائدہ ہوگا ہے یہ اعلان دیوالی سے پہلے کیا گیا ہے وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں کیابنٹ کے ایک میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا مرکزی وزیر پرکار جاودے کر نے اسے دیوالی کا توفہ قرار دیا کشمیر کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے وادی مسلسل 66 دن بند رہی موبائل انٹرنیٹ بند ہے ساڑکوں پر ٹرافک نہیں ہے دفتر سکول کالیجز میں حاضری نہیں کے برابر ہے مارکز بھی سنسان ہیں اور وہاں پر ہو کا عالم ہے اس دوران کانگرس نے جمہور کشمیر میں بلاغ ڈیولیپمنٹ کانسل کے چناؤں کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے پنجاب میں ایک بار پھر پاکستانی ڈرونز دیکھے جانے کی خبر ہے جسے سیکیوٹی اداروں میں حل چلمچی ہوئی ہے بتایا گیا کہ پاکستان سرحت کے قریب دو دیہاتوں میں پاکستانی ڈرونز کو اڑتا ہوا دیکھا گیا یہ دو دنوں میں اس طرح کا دوسرا واقعہ ہے دیہاتیوں نے اپنے موبائل فونز پر ڈرونز کی تصویریں لی ہیں کچھ دن پہلے ایسے ڈرونز کے ذریعے پنجاب کے ترنتارن میں ہتھیار ڈرکس اور جالی کرنسی نوٹ گرائے گئے تھے اب یہ تازہ واقعہ فیروسپورز دلے کے دیہاتوں میں پیش آیا ہے ایکسپورز کا کہنا ہے کہ پاکستان پنجاب میں سکھ ملٹنسی کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں ترک فوجیں اور سیرین باغی کسی بھی لمحہ کردوں کے خلاف آپریشن کر سکتے ہیں سرحد پر سپاہی جمع شلباری شروع کر دی گئی ایس ڈی ایف نے کیا دعویٰ کہا مقابلہ کریں گے ایران نے کہا سرحد پر سیرین فوجوں کی تیناتی مسئلے کا حل ہے فوجی کاراوائی کو ٹالنے کی اپی ایراک میں امن حکومت کا تیرہ نکاتی پیکیج غریبوں کے لیے گھر اور سبسیڈی کا اعلان ایران کے پروکسی لشکر نے ایراک میں مظاہروں کو کچھلا قاسم سلیمانی نے نگرانی کی سعودی میڈیا میں دعویٰ میڈلیسٹ میں تناؤں کے درمیان ایران نے کی اچانک جنگی مشقین دنیا نے کاراوائی نہیں کی تو آل سائٹس پر حملے ہوتے رہیں گے آرام کو چیف ندی وارننگ جرمنی میں یہودی عبادت خانے کے قریب فائرنگ دو حلہ زی جن پنگ نے انڈیا دورے سے پہلے کہا اہم مسائل پر پاکستان کے ساتھ ہیں پنجاب میں ایک بار پھر پاکستانی ڈرون دیکھے گئے سیکیورٹی ایجنسیاں چوکس یہ تھی آج کی خبریں آپ شایدیو لفرہ اصد کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی